جناب وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صحاب جناب امیر مقام صحاب سردار یوسف صحاب کیپٹن سفدر صحاب اور مانسیرہ اور ہزارہ کی جتنی بھی قیادت اس وقت سٹیج پر موجود ہے اور مانسیرہ کے میرے شیروں بھائیوں بینوں السلام علیکم میں آج مانسیرہ جلسے بچنا آئی میں آج اپنے کار آئی ہیں میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کو اپنے دوسرے گھر مانسیرہ میں دل کی گہرائیوں سے خوشام دیت کہتی ہوں مانسیرہ والو میرے گھر والو مانسیرہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کا تھا نواز شریف کا ہے اور نواز شریف کا رہے ہزارہ نواز شریف کا تھا نواز شریف کا ہے اور نواز شریف کا رہے گا انشاءاللہ جس ہزارہ موٹر وے سے سفر کر کے میں آئی تیس سال پہلے جب میری شادی ہوئی تھی تو اس سفر کو جس کو چار گھنٹے لگتے تھے آج ایک گھنٹے میں ہزارہ موٹر وے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آگئی ہزارہ موٹر وے نواز شریف کی ہزارہ سے محبت کا ثبوت ہے اور آج موسم خراب تھا اتنا لمبا گاڑی کا سفر وہ نہیں کر سکتے لیکن مانسیرہ اور ہزارہ کی محبت میں وہ گاڑی میں چل کر آئے ہیں یہاں پر اور آج میں اپنے دل کی بات بتاؤں مانسیرہ والو مجھے شہباز شریف سے محبت ہے اور مجھے شہباز شریف سے اس لیے بھی محبت ہے کہ شہباز شریف میرے دوسرے والد ہیں شمیل چچا ہے محبت کرنے والے چچا ہیں لیکن مجھے شہباز شریف سے اس لیے بھی محبت ہے کہ شہباز شریف پاکستان کا سچے مینوں میں حقیقی خدمتگار ہے اس نے اپنی دن رات مینت سے پنجاب کے عوام کی پنجاب کے صوبہ کی تقدیر بدلی اور انشاءاللہ اگر آپ کی سپورٹ شامل حال رہی تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ شہباز شریف پاکستان کی قسمت بھی بدل دے گا انشاءاللہ مانسیرہ میں کھڑے ہو کر پاکستان سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ جو زخم عمران خان نے اپنی نا اہلی سے اپنی نالائکی سے اپنی بے حصی سے پاکستان کے سینے پر لگائے جو کاری ضربے اس نے پاکستان کی معیشت پر لگائیں انشاءاللہ تعالی وہ زخم شہباز شریف اور نواز شریف بھی محنت سے بھر کے جائیں گے انشاءاللہ میں خیبر پختونخواہ کے عوام کو اور خصوصاً ہزارہ اور مانسیرہ کے عوام کو مبارک بال دینا چاہتی ہوں کہ لوکل بوڈیز الیکشن میں دھاندلی کو اور حکومتی مشینری کو مانسیرہ اور ڈسٹرکٹ نے ناکام بنایا اور مسلم لیگ نون کو فتح دلوائی اور میں خیبر پختونخواہ کو بھی مبارک بیتی ہوں کہ خیبر پختونخواہ نے انتشار اور فتنے پر مبنی لانگ مارچ کو ایسلوٹلی نوٹ کے کر ریجیکٹ کر دیا مانسیرہ کے بھائیوں بزرگوں مجھے اس دل پر بڑی تکلیف ہے کہ عمران خان نے اس ناکام ترین دھرنے جس کا اصل مقصد فتنہ اور انتشار تھا اس پر اس نے خیبر پختونخواہ کے عوام کی محنت اور خون پسینے کی کمائی پانی کی طرح بہا دی خیبر پختونخواہ کے حکومت کے ان وسائل پر جن پر آپ کا حق تھا جن سے اسپتال خیبر پختونخواہ میں بننے چاہیے تھے جن سے خیبر پختونخواہ میں سڑکے بننی چاہیے تھی جن سے خیبر پختونخواہ میں لڑکیوں اور لڑکوں کے سکول اور کالج بننے چاہیے تھے مجھے افسوس ہے کہ وہ سارے وسائل ناکام انتشار میں جھونکے گئے خیبر پختونخواہ کا حق ایک دھرنے ناکام دھرنے انتشار اور فساد کی نظر ہو گیا مجھے بہت افسوس ہے اور میں عمران خان کا وہ کارکن جس کے گھر عمران مردان میں گیا تھا جس کا نام سعید احمد جان ہے میں اس کے خاندان سے بھی دلی افسوس کا اظہار کرتی ہوں ان کا بیگا انتشار فتنے اور ایک انسان کی کرسی کی حوث کا شکار ہو گیا میری ہمدردیاں اور میری دعائیں سعید احمد جان کے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ اس کے دردات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو سبر جمیل عطا کرے خیبر پختونخواہ والوں میں نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے کہ اس دھرنے میں خیبر پختونخواہ کے ٹیکس کی کمائی خیبر پختونخواہ کے عوام کا حق استعمال کیا کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ اس دھرنے کے لیے جو ہیلیکاپٹر جس میں امران خان بیٹھ کے آیا وہ ہیلیکاپٹر بھی خیبر پختونخواہ کا سرکاری ہیلیکاپٹر تھا فراغوگی کا ہیلیکاپٹر نہیں تھا وہ فراغوگی نے جو لوٹ مار مشائی ہوئی تھی جو مالگاڑی فراغوگی کے پنجاب سے چل کر خیبر پختونخواہ میں جاتی تھی وہ اس کا ہیلیکاپٹر نہیں تھا وہ خیبر پختونخواہ کے عوام کا ہیلیکاپٹر تھا جس نے اس نے اس ملک کو آگ لگانے کے لیے استعمال کیا وہ گاڑیاں جو دھرنے میں استعمال ہوئیں وہ ساری خیبر پختونخواہ اور وہ ساری گلگت پلتستان ازاد کشمیر کی حکومتی نمبر پلیکس والی گاڑیاں تھی اور جو ہیوی مشینری جس میں کرینز شامل ہیں وہ کرینز بھی خیبر پختونخواہ حکومت کی ملکیت تھی وہ کرینز جس کو لے کر یہ اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے آ رہا تھا وہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے لی گئی تھی تو وہ کرینز کا استعمال تو ہوا نہیں کرینز کا استعمال ہوتا ہے جب سڑکے بند ہو جب عوام اتنی زیادہ آ جائے کہ کرینز کے ذریعے ہٹانا پڑے رکابڑوں کو تو وہ کرینز خالی ہاتھ اس لیے واپس ہو گئی کیونکہ دھرنے میں عوام تو آئی نہیں کرینیں واپس چلی گئیں اور وہ جو ٹینٹ خیمے جو خیبر پختونخواہ کی حکومت کے تھے وہ بھی لے کر یہ اسلام آباد آئے لیکن وہ دھرنے میں استعمال نہیں ہو سکے کیونکہ عمران خان نے اپنے لوگوں کو دھرنے کا بتایا لیکن جب دھرنے کا وقت آیا یہ صبح صبح اسلام آباد سے فرار ہو گیا دیکھیں مانسیرہ والو یہ انقلاب جس کو یہ انقلاب کا نام دیتا ہے یہ اس لیے بھی ناکام ہو گیا کیونکہ قوم کے بچے سڑکوں پر مرنے کے لیے تھے اور اس کے بچے لندن کی تھنڈی ہواوں میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے بتاؤ یہ انصاف ہے آپ کے بچوں میں اور عمران خان کے بچوں میں کیا فرق ہے مجھے بتاؤ صرف اس لیے کہ وہ قوم کے غریب لوگوں کے بچے ہیں وہ سڑکوں پر لوگ کے تپیڑے کھاتے رہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون یہ ناانصافی عوام کے ساتھ ہونے نہیں دے گی اور انقلاب اس لیے ناکام ہوا کہ انقلاب ہیلیکاپٹر سے نہیں آیا کرتا انقلاب سرکاری گاڑیوں میں بیٹھ کر نہیں آتا انقلاب پیلاشون سے لینڈ نہیں کرتا انقلاب آدھے راستے سے یو ٹرن لے کے بنی گالا جانے سے نہیں آتا انقلاب آتا ہے جب نواز شریف ایک ڈکٹیٹر مشرف کی حکومت ہوتے ہوئے ججز کی بحالی کے لیے تمام تر ریاستی جبر کے باوجود پولیس کی رکاوٹوں کے باوجود جب لاہور سے نکلتا ہے تو گجراوالا پہنچنے سے پہلے پہلے ججز بحال ہو جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ فتنے کا فسادی کا انتشار کا مینڈیٹ بھی دو نمبر اس کا بیانیاں بھی دو نمبر اس کا جالی خط بھی دو نمبر اس کا عالمی سازش کا دراما بھی دو نمبر اس کا انقلاب بھی دو نمبر اور انقلابیوں کا لیڈر عمران خان بھی دو نمبر اپنے لوگوں کو دھرنے کا جانسہ دے کر دو نمبری کر کے بنی گالا واپس چلا گیا تو سن لو اتنے آنسوں لوگوں کی آنکھوں میں آنسوں گیس سے نہیں آئے جتنے عمران خان کے دھوکے کی وجہ سے آئے ہیں اور آپ کو آپ کو اسلام آباد سے حکومت میں نکالا تھا نا بنی گالا سے تو نہیں نکالا تو بنی گالا کے دل سے پشاور میں گلتاری کے دل سے کیوں بیٹھے ہو کاش اتنے دن تم نے اپنی حکومت میں پشاور میں گزارے ہوتے تو آج پنجاب اور لہور کی طرح خیبر بختونخواہ بھی ترکی آفتہ ہوتا نماز شریف کو دانے دینے والا اور کہتا ہے کہ سوپر پاور امریکہ مجھ سے ڈرتی ہے تو سن لو سوپر پاور کو دراؤے دینے والا گرفتاری کے در سے پشاور کے بنکر میں چھپکے بیٹھائے اور ایک آڈیو ایک آڈیو ٹی وی پر لیکھ ہوئی جس میں بھی یہ دو نمبری کر رہا تھا سرداری صاحب کے پاؤں پڑھ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ تو فرو کانفرنس کامیاب ہونے جا رہا ہے تو لوگوں کو کہتا رہاں ڈرت کے کھڑا ہے کپتان لیکن اس وقت اصل میں پاؤں پڑھا تھا کپتان اور پھر جب اس نے دیکھا کہ لانگ مارچ کے لیے بلدپ نہیں ہو رہا عوام اس کی انتشار پہ کان نہیں دھر رہی اور اس کو نظر آ رہا تھا کہ لانگ مارچ ناکام ہوگا تو اس نے نواز شریف کے پاس اپنے بندے بھیجے کہ میں لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتا الیکشن کی دیٹ کا اناؤنس کرو تو نواز شریف نے کہا کہ نواز شریف نہ کسی دھونس میں آئے گا نہ کسی چتھے کی دھمکیوں میں آئے گا نہ عمران خان جتنے لانگ مارچ کرنے کرو حکومت ختم نہیں ہوگی چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب آپ سے آ کر بات کریں غور سے شہباز شریف صاحب کی بات سننا لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حبیب جالب نے ایک شیر لکھا تھا پہلے اس نے زرداری صاحب کی منتے کی پھر نواز شریف کی منتے کی اور اب سپریم کورٹ کی منتے کر رہا ہے اور سپریم کورٹ کو جو اس نے آوازیں دینی شروع کی ہیں اس کی منتے کرنی شروع کی ہیں اس کا لپے لباب یہ ہے کہ سپریم کورٹ بیس لاکھ بندہ بھیج کر میرا لونگ مارچ کامیاب کرائے تو حبیب جالب کا ایک شیر پڑھ کر اس فتنہ خان کی حقیقت آپ کو بتاتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تنہا وطن کے مامے ہیں میرا ساتھ پڑھو یہ جو تنہا وطن کے مامے ہیں لمبے لمبے مافی نامے ہیں اس وقت قوم کو پاکستان کو پاکستان کے ولی بوان کو مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے اوان کو شہباز شریف کی ضرورت ہے ابھی حکومت کا چالیس ماں نہیں ہوا اور شہباز شریف نے اسی روپے آتھ کلو آتے سے قیمت چالیس روپے کلو پہ کر دی ابھی حکومت کا چالیس ماں نہیں ہوا کہ شہباز شریف نے ایک سو بھیس روپے سے چینی ستر روپے کلو کر دی تو بولو اگر مشکل فیصلے کرنے پڑے اگر عمران خان نے جو مہنگائی اور تباہی کی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر مشکل فیصلے کرنے پڑے تو شہباز شریف کا ساتھ ہوگے ہوگیے تو پھر آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگا دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور نواز شریف شہباز شریف اور آخر میں پاکستان شہباز شریف شکریہ